اردو ہے جس کا نام صاحب کا بیزبان رانا محمد شویب ایک بار جب میں پاکستان سے رقصت لے کر دہنی کیا اور پندرت جواہر لال نہروں سے ملا انہوں نے بڑے تمز کے ساتھ وہ اسے کہا تھا کہ جوش صاحب پاکستان کو اسلام اسلامی کلچر اور اسلامی زبان یعنی اردو کے تحفظ کے واسطے برایا گیا تھا لیکن ابھی کچھ دن ہوئے کہ میں پاکستان گیا اور وہاں جے دیکھا کہ میں تو شروانی اور پجمہ پہنے ہوئے ہوں لیکن وہاں کی گولنمیٹ کے تمام افصال سو فیصد انگریز و کارل باس پہنے ہوئے ہیں مجھ سے انگریزی بولی جا رہی ہے اور انتہا یہ ہے کہ مجھے انگریزی میں اڈریس بھی دیا جا رہا ہے مجھے اس سلطح حال سے بے حد صدمہ ہوا اور میں سمجھ گیا کہ اردو 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 کے جو نعرے متحدہ اندوستان میں لگائے گئے تھے وہ سارے اوپری دل سے اور کھوک لے تھے ایڈریس کے بعد جب میں کھڑا ہوا تو میں نے اس کا اردو میں جواب دے کر سب کو احران اور پیشان کر دیا اور یہ بات ثابت کر دی کہ مجھے اردو سے ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ محبت ہے اور جوش شاہ صاحب معاف کیجئے آپ نے جس اردو کے واسطے اپنے وطن کو تجدیہ ہے اس اردو کو پاکستان میں کوئی موہ نہیں لگاتا اور جائیے پاکستان میں نے شرم سے آنکھیں نیچے کر لی ان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن ان کی باتیں سن کر مجھے یہ واقعہ جاد آ گیا میں نے پاکستان کے ایک پڑے شاندار منسٹر صاحب کو جب اردو میں خط لکھا اور ان صاحب بہتر نے انگریزی میں جواب مرحمت فرمایا تو میں نے جواب اور جواب میں یہ لکھا تھا کہ جناب اے والا میں نے تو آپ کو اپنی مادری زبان میں خط لکھا لیکن آپ نے اس کا جواب اپنی مادری میں زبان میں تحریف فرمایا ہے جوش ملی حبادی یادوں کی بانات سے اقتباس ہوئے میں نے وہ آپ کو سنائی ہے اردو کے ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں آپ کو اس تحریف سے اندارہ ہو سکتے ہیں جواہر لا محنا روک لیو کا پر انگیس کا رہا ہے آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوتا ہے